موسیقی اسلام علیکم انسنی باتیں جواد رضا خان ستارہ سو ستاون یہ وہ زمانہ تھا جب نواب سراج الدولہ برسر پیکار تھا انگریزوں کے خلاف ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی تھی اس کے سپیس علام نے جس کا نام تھا میر جعفر اور انگریزوں سے نواب سراج الدولہ کو شکست فاش ہوئی تھی اس کو شکست دینے کے بعد ایک پورا معاہدہ ایک بنایا گیا اور اس معاہدے پہ سائن کیے گئے ایک طرف سائن ہوا کرنل کلائف کا کرنل کلائف جو کہ ایڈمیرل کا سٹاپ آفیسر تھا اور دوسری طرف سائن ہوئے میر جعفر بہادر آف بینگول کے یہ معاہدہ میری نظر سے گزرا جب میں نے اس کو پوری طرح پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ بالکل اسی طرح ہمیں آج بھی ساڑھے تین سو سال بعد بھی اسی قسم کی معاشی معاشرتی اور ملٹری پرابلمز میں ڈال دیا جاتا ہے جب مہاہدے کیے جاتے ہیں چاہے وہ ایکنومک مہاہدے ہوں چاہے وہ ملٹری مہاہدے ہوں آرٹیکل تیرہ ہیں اس کے اندر میں ایک دو آرٹیکل آپ کو بتاتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے سن کر کہ یہ مہاہدہ کیسے سائن ہوا ہوگا اور نواب سراج الدولہ کے ساتھ کتنی بڑی غداری کی تھی میر جعفر نے پہلا پوائنٹ آرٹیکل ون یہ تھا کہ جو زمان امن میں جو بھی باتیں چلتی رہیں جو بھی مہاہدے ہوئے تھے نواب سراج الدولہ کے ساتھ وہ میر جعفر بھی مانے گا آرٹیکل نمبر ٹو کہتا تھا کہ انگریزوں کے جو دشمن ہوں گے وہ میر جعفر کے بھی دشمن ہوں گے چاہے وہ ہندوستانی ہی کیوں نہ ہوں آرٹیکل نمبر تین کہتا تھا کہ جو فرانسیسی فیکٹریز ہیں اور فرانسیسی باشندے ہیں ان کو اڑیسا بحار کہیں پہ بھی ان پروونسز میں نہیں رہنے دیا جائے گا جہاں پہ میر جعفر کی حکومت ہوگی یعنی ان کا جو کمپٹیشن تھا یورپ میں ایک فرنچ کمپٹیشن اس کو بھی وہاں سے ڈیسی میٹ کر دیا جائے گا دریائے گنگا اس کے اوپر کوئی ایسا اپسٹیکل نہیں بنایا جائے گا جس سے فوج کی پیش قدمی میں کوئی رکھاوٹ یعنی اپسٹیکل پیدا ہو یہ میں وہی بات کر رہا تھا کہ ملٹری سٹیٹیکی کو بھی اسی طرح پلان کیا جاتا ان معاہدوں میں کہ آئندہ کوئی سر اٹھانے کی حمد بھی نہ کریں جو نواب السوراج الدولہ کی وجہ سے کلکتہ میں نقصانات ہوئے تھے اگر وہ انگریزوں کے ہوئے ہیں تو پچاس لاکھ سے ایک کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے گا جو امریکی شہریوں کے ہوئے ہیں اس کا معاوضہ ساتھ لاکھ سے آٹھ لاکھ کے بیچ میں ادا کیا جائے گا ان تمام شرائط پر جب پوری طرح عمل درامت ہو جائے گا اس کے بعد عریصہ اور بحار میں حکومت بنا دی جائے گی میر جعفر صاحب کی یہ وہ معاہدہ ہے جس کی ایک کاپی مجھے ملی تو میں نے آپ لوگوں سے اس معاہدے کے کچھ آرٹیکل ڈسکس کی ہے ہماری بھی قسمت کچھ اسی قسم کی رہی ہے اور تین ساڑھ تین سو سالوں سے اس سے بھی پہلے سے ہم ہمیشہ جکر دیے جاتے ہیں ان معاہدوں میں کیونکہ ہم میں سے کچھ غدار ہوتے ہیں جو اچھے عادل جنگجو مسلمان حکمرانوں کا ساتھ نہیں دیتے درتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا کیونکہ اگر اللہ پر ایمان ہو تو انگریزوں سے یہ ڈرے ڈرے معاہدے کرنے کی ضرورت نہ پڑے بہت کچھ سیکھنا ہے تاریخ سے تاکہ ہم اپنے حال کو بہتر کر سکیں یقیناً ہمارا مستقل بہت تابناک ہوگا انسنی باتیں جواد رضا خان